جس نظر مانوہین بہت سے ایسے چپٹر ہیں جو انہوں نے جان کے آپ کو ڈرانے کے لیے سپلٹ کر دیے میرا خیال ہے کل آپ لوگوں سے لاسٹ مارکنگ سکیم شیئر کیے کہ مارکنگ سکیم کیا ہے کہ در سے کتنا پیپر آ رہا نہیں کی تو بتاؤ مجھے میں بتا دیتا ہوں بھی ہمارا مکمل نہیں ہوا تھا اس کا مطلب ہے ڈسکشن اوکے چورو یہ ہے جی یہ میرا خیال ہے یہ ایریا ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا کل آپ کے سلیبرز کے اندر یہ کچھ ایکٹ شامل ہیں بزنس لو میں کانٹریکٹ ایکٹر 1872 جو ہم پڑھیں گے اس کی ٹوٹل ماکس جو ٹیسٹنگ ہے that is around 50 اب اس میں دونوں طرح کے ماکس شامل ہیں بلکہ تینوں طرح کے ایم سی کیوز بھی 50 میں ہی ایم سی کیوز بھی آپ کے ڈسکرپٹیو بھی اور آپ کی کیس سٹڈیز بھی اور جو چپٹرز آئی کیپ کے کور کرنے پڑتے ہیں اس ایریا کو اس ایکٹ کو کور کرنے کے لیے that is chapter 2 to chapter 10 پھر آپ کا negotiable attack آپ کے سلیبرز کا حصہ 1881 اور اس کے جو ٹیسٹنگ ہے that is about 15 ماکس بٹ میں یوں کہوں گا 10 to 15 ماکس کبھی کم بھی ہو جاتے ہیں کبھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں grid میں slight یا minor modification یا changes چلتی رہتی ہیں تو 15 ماکس اب اس میں لیے ہمیں دو چپٹر کور کرنے پڑھیں گے چپٹر 14 and چپٹر 15 partnership act 1932 یہ بھی ہمارے سلیبرز کا حصہ ہے 15 ماکس کی ٹیسٹنگ once again کہوں گا 10 to 15 ماکس بلکہ sometimes more than 15 ماکس اور ultimately اس کے اندر جو چپٹر کور ہوتے ہیں that is 11 to 13 پھر legal system ہے پانچ سے سات نمبر آتے ہیں چپٹر نمبر ون پورے کا پورا اور آخر میں کچھ criminal act ہمارے سلیبرز میں ڈال دئیے گئے ہیں ہم پہلے اس سے پہلے business law پڑھ رہے تھے business law criminal law نہیں ہے in fact لیکن کیا ہوا آئیکیاب نے تھوڑا سا modification جب کی جب scheme change ہوئی تو اس نے دو تین چار ایکٹ اٹھا کر آپ کے سلیبرز میں ڈال دئیے جو کہ criminal act ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایک چیز ابھی سمجھاؤں گا criminal کیا ہے جو بھی ہے whatever لیکن criminal act آپ کے سلیبرز کا حصہ بنے complete نہیں complete نہیں صرف اگر آپ چپٹر اٹھا کر دیکھو تو آپ کو پتہ لگے گا دو پیجز یا تین پیجز کا maximum چپٹر ہے اس کا مطلب یہ ہوا وہ پورا act نہیں ہے اس کے شروع کے definition اور کچھ section ایک دو section ہر act کے اس نے اٹھا کر آپ کے سلیبرز میں ڈال دیئے ٹیسٹنگ کے لیے صرف so پندر نمبر یہاں سے ٹیسٹ ہوتے ہیں 16 to 18 چپٹر جو آپ کی بک کے انفریکٹ کے کور ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کچھ important بات یہ تو وہ ہے جو سامنے لکھی ہوئی ہے بیٹا یہ کسی زمانے میں scheme سے پہلے ایک چپٹر ہوتا تھا ڈرانے کے لیے کیا کر دیئے تین split کر دی اس لیبس کو یہ ایک چپٹر تھا آپ کی کیاف اس سے پہلے جو 3 بک ہوتی تھی اس کا ایک چپٹر تھا split کر دیا یہ ایک چپٹر ہوتا تھا negotiable کا split کر کے دو بنا دیئے یہ چپٹر ہے انہی انفریکٹ ایک ایک سیکشن دو دو سیکشن ہے لیکن اس میں اس نے چپٹر بنا دیئے کیا میری بات سمجھا رہی گیا اچھا یہ ہے ہی ویسے ایک چپٹر اب ذرا سمجھاتا ہوں اس سارے میں آسان مارکس کہاں پہ ہوتے ہیں جس طرح اگر میں کہوں پیپر میں آسان مارکس کہاں سے ملتے ہیں یا یہ پیپر آسان فاس کرنا کیوں ضروری کتنا آسان کیوں ہے تو اس کی reason ہے آپ کو سب سے پہلے ملنے ہے پیپر میں 15 مارکس کے mcqs ٹھیک ہے جی یہ 15 مارکس بچے بچے کو ریالائز کرا دیا کہ مانی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو AML Electronic Crimes اور Competition Act یہ Act جو ہے یہ وہ area ہے جو descriptive testing یہاں سے practical case study بن ہی نہیں سکتی سلیب ایسا Act لکھا ہی ایسے انداز سے ہو ہے کہ وہاں سے case study نہیں بن سکتی تو یہ marks وہ ہوں گے جو گن کے آپ گن کے سات pages شاید memorize کر لو یا اچھے طریقے سے read کر لو میں تو memorize بولتا ہوں اس کی reason بولتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ marks ہے جو میں چاہتا ہوں student lose نہ کرے مفت کے ہیں بلکل مفت کے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کے سامنے سوال آنا ہے what is the characteristics وہ اسی طرح جس طرح board میں آتا اس طرح کا سوال آنا ہے کہ define کر دیں یہ define کر دیں definition define کر دیں فلا straight forward وہ bullet points لکھے ہوں گے آپ نے چار چار bullet پانچ پانچ لکھے marks پورے لے جب میری بات سمجھ پا رہے ہو تو بہت آسان سا area ہے جو میرا دل کرتا ہے کہ student کبھی lose نہ کرے تو اس لئے میں بولتا ہوں اس والے area نہیں بھی دل کر رہا memorize کرنے definition memorize کر لینا points memorize دو 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 پیج ہیں total ان تین chapters کے pages ہوں گے seven یا eight maximum جس میں examples بھی ہوں گی وہ تو ایسی چھوٹ دیں نہیں seven یا eight total pages so content بہت کم ہے marks بہت اچھے ہیں اور ہے بھی descriptive کوئی خاص سوال تو آنا نہیں straightforward describe describe کر دیں narrate کر دیں ایسے words آنے ہیں so considering that میرا ایمان ہے یہ پندرہ نمبر بلکل آسان نمبر ہوتے ہیں chapter number sixteen seventeen اور eighteen سے یہ آسان بلکل آسان area میں یہ نہیں کہتا پندرہ پورے آئیں گے ہو سکتا بارہ ہوں ہو سکتا تیرہ ہوں ہو سکتا دس ہوں دس سے پندرہ کا range رکھیں ٹھیک ہے اب یہ area ہو گیا اس کے بعد یہ legal system ہے نہایت boring chapter to be very honest نہایت boring chapter کیونکہ آپ نے کچھ تھوڑی سی یہ وہ legal system quite boring لیکن مجبوری ہے کیا نہ کریں legal system کے در کچھ topics ہیں جو اچھے entertaining topics جن میں مزہ آتا پڑھنے کا ان کو چھوڑکے باقی سارے boring بہت ہی boring ہے کہ وہ ایک دفعہ یاد کریں گے کل کو دوبارہ دیکھیں یاد نہیں آئے گا کچھ کیا لکھا ہو ہے یہ ایسا chapter کیونکہ system ہے legal system ہے کیسے چل رہا ہے law کیسے بنتا ہے بات سمجھ جارہی ہے تو وہ تھوڑا سا boring ہو جاتا ہے اس وجہ سے یہ chapter بہت آسان ہے تیسٹنگ descriptive ہے straight forward پوچھا جائے بتاؤ اچھا national assembly کیسے کام کرتی ہے پروینشن assembly کی character six کیا ہے سپوز ویسے بات کروں پریزیڈنٹ کے powers کیا ہیں فنکشن کیا ہیں سپوز میں words بولیا رہا رہا تو bullets لکھے ہوئے ہیں آپ نے صرف یاد کر reproduction کرنی ہے تو میرے مطابق آسان ہے بٹ لیکن یاد کرنا بہت عجیب ہے پڑھتے ہوئے بہت کوفت ہوگی لیکن marks تو بہت سان ہے legal system کا ایک chapter کرنا chapter one so یہ وہ number ہیں جو مفت ہیں اب اس اتنے ہی رکھوں گا اس سے زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ اس سے زیادہ میں پھر بتاتا ہوں کیسے ہوں گے یہ کتنے marks ہوگے دیکھو 35 اب 35 marks کے لئے ایک rule چلتا ہے 1.8 minutes per mark یہ rule ہوتا ہے 1.8 minutes per 1 mark 1 minute کے لئے 1 marks کے لئے آپ پاس تقریبا 1.8 minute آپ سے 3 گھنٹے پورے ہو رہیں گے سو ٹیکنیکلی ڈیوائیڈ کی ہے صرف اور کچھ نے کیا ٹوٹل تین گھنٹے کے minutes نکال کے اسے ڈیوائیڈ کر دیا مارک 100 کے اوپر کیا بات سمجھا گئی اب 35 marks گین کرنے ہیں تو اس کو میں multiply کر دے ہوں 1.8 سے کہ کتنے minutes میں پیپر ہونا چاہیے تو اندازن کتنے minutes دیکھ میٹس کری مجھ نہیں بات 1.8 سے کر دیکھ ہا 60 minutes approximately 60 ہوگا ٹھیک approximately مطلب کہ یہی کام کرتے کرتے آسان سے topics ایک گھنٹہ گزر گیا گزار رہا نہیں ہے یہ تو اتنا آسان ہے کہ آپ جب لکھنے بیٹھو گے hardly میں کہتا ہوں کہ اگر آپ انسانوں کی طرح کام کرنا شروع کرو تو شاید 40 minutes میں 40 45 minutes میں بہت leverage دیکھ بتا رہا ہوں آپ یہ کام کر لوگے 40 minutes بہت ہیں شاید او یار 8 لکھنا ہے mcqs پر time لگے اس لئے 40 minutes کر دی ہے 40 45 minutes تائم زیادہ لگنا فیلوسفی سمجھو paper balanced ہے تمہیں examiner sometimes lose marks دیتا ہے جلدی time میں ہو جاتے ہیں time saver ہوتے ہیں وہ time بچا کے دوبارہ دوبارہ پڑھنا نہیں ہوتا وہ time دوسرے questions پہ invest کرنا ہوتا جہاں پہ سوال کیا ہوگا پانچ نمبر کا solve کتنی دیر پوکٹ میں یا کنٹرول میں کر لی ہیں باقی marks ملیں گے آپ کو یہاں پہ contract کے descriptive question بڑے آسان آسان open questions مفت کے نمبر کبھی کسی question کا 3 کا B part کبھی کسی 4 کا A part 5 کا C part ایسے parts بنے ہوں گے چھوٹے چھوٹے سے دو نمبر کے تین نمبر کے دو نمبر کے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے میں realistically بتا رہا ہوں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں آپ کو زیادہ خوش فیمی میں نہیں رکھنا چاہ رہا جو آسان area ہوگا وہاں سے دو تین دو تین نمبر کا سوال ہوگا لیکن کر لیتے ہو ففٹی کے بات کی جنگ جنگ ففٹی کے بات کی ہے ففٹی تک سب صحیح کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سب بچوں نے اتنا پڑھ لی ہوتا کہ وہ ففٹی تک پرابلم نہیں ہوتے سو ففٹی کا مطلب ہے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹا گزر جائے گا اور ایک گھنٹا گزرنے کے بعد سٹورن ویسی لڑاکہ ہو جاتا اس کا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے صحیح بات ہے وہ کہتا اب تو چلنا شروع ہو ہے تو ٹھیک ہے نا جب تک آف ہے جب تک سوچ آف بیٹھا ہو ہے تب تک وہ کام کر لو جس میں دماغ کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ری پروڈکشنز ان پہ فوکس کر لو جب تک تم اس فیس سے باہر آگے اگزیم ہال کے ساتھ تمہاری الائنمنٹ ہو جائے گی اس پیپر پریشر سے باہر آ جاؤگے مائنڈ اور ہینڈ الائن ہو جائیں کہ جو سوچ رہے ہو وہ ری پروڈکشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس سٹیج کے اوپر ٹیکنیکل کو ہاتھ ڈالنا اور ہاتھ ڈالنے سے پہلے میں کہوں گا اس کا سیکونس ہی ہونا چاہیے کہ آپ کوشش کریں کہ پہلے آپ کانٹریکٹ کے سوال سالف کریں اس کے بعد نیگوسی ایشن کے اور پارٹنرشپ شوڈ بی دی لسٹ ون ٹو ٹو کیونکہ چاہیے سو چالیس وارڈ کا سیدھا جھٹکہ لگتا ہے اس کے سوال کو پڑھ کے سلیبس بہت آسان ہے لیٹرلی تین چپٹر اتنے آسان ہیں کہ پڑھتے بھر آپ کو لگے گا اس میں ٹیچر کی مہارت کی آئی کہ وہ پڑھا رہی ہے اتنے آسان ہیں تو میں گھر بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن جب اس کا question set up کیا جاتا ہے تو بہت خوبصورت انداز سے کی جاتی ہے کہ سٹورنٹ کو اس سارے نالج کو ایک دفعہ ریوائیز کرنا ریوائز کرنا تھوڑا مشکل فیل ہوتا کیا میری بات سمجھ پا رہے ہو سو یہ پرابلم ہے پارڈنرشپ کے تھا اس لاس اٹمٹ میں بھی جو بہت جو بہت چیلنجنگ تھا وہ پارڈنرشپ تھا بہت چیلنجنگ بچوں کے لیے بلکل صحیح بات ہے بھی بلکل ہے میں مانتا ہوں تب ہی تو میں نے سیکنس بولا کہ آپ یہ 50 marks لے لو پھر کہیں ڈال نہ گلے کہ کانٹریکٹ والی بات نہیں آرہی تو پھر جاؤ then go for negotiation and then for partnership یا پھر اگر بہت حد کرنی ہے تو کانٹریکٹ کرنے کے بعد partnership کو ہاتھ ڈالنا اس سے پہلے نہیں میں نے بہت سے بچے ایسے problem میں دیکھے یا جن سے بھی ملنا پارٹنیشپ کا سوال کیا کیا تھا میری کلاس میں دو بچے بیٹھے دونوں بھائی تھے شاید بی لاغ پیپر نے دیا دونوں بچارے فیل ہوئے کہیں 44 45 پہ دونوں کا سیم پرابلم تھا کسی پہلا سوال پارٹنیشپ کا کیا تھا میں گا تمہیں کس تھا تائیم کافی زیادہ پارٹنیشپ پہلے 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 میں نہیں بتا رہا پارٹنیشپ میں ایک پہلے پہلے ٹائم سپینڈنی ایشو نہیں اس کا کوسٹن کریک نہیں ہوتا کیونکہ ساری ریلیمنٹ لگتی پوچھنے کا انداز بھی بڑا ویگ ہے آئی کیا پارٹنیشپ پہلے پوچھنے کا انداز منشیوں چلو بوجھو کیا ہوگا تم نے ایک ایزیمپل سنی بڑی گھڑیا سی ایک ایزیمپل بولی جاتی ہے کہ آئی کیا کون سی چیز جو لال بھی کرتی ہے تو جواب آئے بچوں نے لکھا کہ ٹیلی فون اس نے کہ ٹماتر اس نے کہ ٹرن ٹرن وہ کنفیوز کرنے مطلب کئی دفعہ ایسی یہ بہودہ ایزیمپل میں نے سنائی ہے اس سے آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں sometimes fact seems very relevant to the question for a student perspective facts بہت relevant لگتے ہیں لیکن ایک 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 تو یہ ایک پرابلم میں کہنا چاہیے کہ question کی یا تو narration میں ہے یا مجھے یوں کہنا چاہیے کہ student کی interpretation میں ہے بھائی دیکھو کوئی بھی کہلو ان کا الزام لگا لو یا اپنے پھر الزام لگا لو نقصان تو اپنا ہی ہوتا نا ان کا کچھ نہیں جاتا تو پھر اپنے پہ لگا لیتے کہ ہم سے interpret اچھا نہیں ہوا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو کوئی blame کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کہیں گے باقیوں نے بھی تو کیا تم نے کیوں نہیں کیا ان کے پاس بھی تو case ہے نو ہزار بچہ آیا ہے وہ کہتا ہے یہ جو تین ہزار ساڑھے تین ہزار پاس ہوا ہے اس نے بھی تو کیا تم سے کیوں نہیں ہوا تو بات ان کی بھی جنمن ہے کہ ہاں بھئی کرتا رہے ہیں بچے تو realistically بول رہا ہوں کہ تو یہ pattern ہونا چاہیے جی کیا بات سمجھ آ گئی okay so اگر اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو میں آپ سے صرف ایک بات کرتا ہوں یہاں پہ اور close کرتے ہیں کہ یہ وہ chapters ہیں جن کے بیارے میں میں بھی ذکر کر رہا تھا chapter 1 legal system 2 to 10 chapter contract act اب میں صرف یہاں پہ ایک ہوں گا کہ میں start کروں گا chapter number 2 سے once سے اس لئے نہیں کروں گا ابھی پڑھانا شروع کروں گا legal system تو الحمدللہ سوئے ہوگے اگلے پانچ منت کے بعد ٹھیک ہے اور پھر میں جغا بھی رہا ہوں گا اور پڑھا بھی رہا ہوں گا تو وہ بڑا مشکل ہو جے گا so ہم لوگ start کریں گے chapter number 2 سے 2 to 10 contract act 2 کی بات کروں 2, 3, 4 یہ 3 chapters اگر میں یہاں سے تھوڑا سا highlight کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لئے 1 2 2 & 3 یہ 3 chapter basic elements کے chapter ہیں جن میں ہم I'm sorry ہم contract کے element discuss کر رہے ہوں گے contract کی باتیں کر رہے ہوں گے formation کی باتیں کر رہے ہوں گے بنے گا نہیں ہاں جب 5th میں چلے جائیں گے یہاں سے ہم اپنی contract کی باتیں شروع کریں گے اور پھر ہم 5, 6, 7, 8, 9 تک contract کی باتیں کریں گے پھر ہم نہیں ہے 2, 2, 3, 2, 3 marks پڑھا دوں گا پھر اوپر سے شروع کریں گے contract پھر ایک بیچ میں سے chapter گزار دوں تو میں کرتے کرتے negotiable اور ان کے درمیان ہی یہ 3 chapter پڑھا دوں گا proper پڑھیں گے 2 دن لگا کے 3 دن لگا کے جو بھی ہے لیکن وہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مفت کے نمبر ہیں اس کا testing phase سے گزر جائیں پلس بچہ ان کو جتنی دفعہ پڑھ سکے وہ پڑھ لے پیپر سے پہلے prep leaves سے پہلے رٹا لگانا تو لگا لے آسان لفظوں میں کیا بات سمجھا رہی ہے میں پھر بولتا ہوں میں رٹے کے against ہوں لیکن رٹا اس لیے suggest کر رہا ہوں کہ ان تینوں chapters کے اندر definitions characteristics ان کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں تو میں کیسے کہہ دوں گے آپ پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی اب لکھ لوگے نہیں لکھ سکتے definition reproduced نہیں ہو سکتی same level پہ جس level پہ examiner law میں لکھی ہوئی ہے ہاں جو provision of law ہے وہ آپ express کر لیتے ہو یہ بات میں ہمان لیتا ہوں ٹھیک ہے جی کیا بات سمجھائیں تو chapter number ہم اغاز کرتے ہیں اپنے chapter number 2 کا so offer and acceptance and revocation so بڑی آسان سی باتیں کروں گا اور ہر دفع وہی باتیں کر رہا ہوتا ہوں مجھے بھی پڑھاتے ہو ایک عرصہ گزر گیا save بھی باتیں چل رہی ہیں اچھا جی suppose for example ایک contract اچھا contract بھی پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں law کے حوالے سے law بنایا کیوں جاتا ہے cdc بات ہے بڑی آسان سی لاتو کے بودھ باتوں سے نہیں مانتے ٹھیک ہے نا میں آسان اس کی اور example آسان دیتا ہوں یہ signal لگے ہوئے ہیں نا دو منٹ کے لیے بند ہو جائیں لائٹ چلی جائے پاکستانی عمام کی اندر سے ایک غیرت جاگتی ہے ٹھیک ہے گزر جاؤ ایسے ہی ہے وہ پھر ساروں کی جاگ جاتی ہے ایک دم سو پھر سارے ایک آکے پراہ بقائدہ بلوک کر دیتے ہیں پورے رستے کو چوک کر دیتے ہیں ایسے ہی ہے reason یہ ہے اچھا ایک اور بات assume کرو تم لوگ signal توڑو آگے وارڈن کھڑا ہو وہ آپ کو بلائے پیار کرے next time بیٹا نہیں توڑنا اگلی بار کیا در ہوگے یقیناً توڑو گے ایسے ہی ہے نا کیونکہ پیار سے سمجھا ہے پیار سے کہاں مانتے ہیں وہ دے گا تمہیں ایک love letter خوبصور دو ہزار کا وہ تمہیں جب love letter دیتا ہے نا اور تمہیں وہ گھر جا کے ابا جی کو دکھانا ہے کہ یہ آگیا love letter اور پھر وہ جو پڑھنی ہے تمہیں ابا جی سے وہ تمہیں ڈر سے ڈراتی ہیں کہ نہیں بھئی next time یہ حرکت نہیں کرنی سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں punishment is one of the way جس سے آپ align کرتے ہو لوگوں کے behaviors کو punishment is one of the way اب punishment جو ہے وہ monitory بھی ہو سکتی ہے non-monitory جسا monitory ہے چلان monitory punishment ہے کہ next time helmet pen کے signal پہ رکھنا ہے تم نے ٹھیک ہے اور non-monitory کیا ہے کہ license نہ ہو پھر وہ لے جاتے ہیں تھانے اور پھر وہاں پہ آپ کرتے ہیں litter braid تو وہ جو ہے وہ non-monitory ہے ٹھیک ہے literally وہ punishment ہے دوسری کیونکہ اب ان کے نزدیک یہ criminal offense ہے بات سمجھ آگئی کہ criminal offense تو ہے ہی ہے criminal offense کا extreme level ہے دیکھو نا جرم ہے نا جرم کے بھی تو level ہے تو سزا بھی تو levels کے مطابق ہوگی سبوز میرے پاس license ہے بڑھ میں signal توڑا ہوں تو it's an offense ایک minor level جن کی انہوں نے اگر آپ اکثر کبھی ویسے تو چلان کے اوپر آپ کافی غصے میں آ جاتے ہیں تو آپ لوگ کبھی پڑتے نہیں ہیں ورنہ کبھی آپ اس کو پلٹ کے دیکھیں تو اس کے اوپر ایک rate list ہے depending on the level of offenses آپ helmet نہیں پہنے تو کتنا چلان ہے آپ signal توڑے ہیں آپ غلط lane میں ہیں کتنے کتنے چلانوں کا level ایک پورا ایسے ہی ہے so offense کے level ہے تو پھر punishment کا بھی level ہے so یہ punishment کے دو different level میں نے express کیے اچھا یہ تو ہو گیا ایک offense ہے نا ٹھیک ہے ایک اور طرح کا بھی تو offense ہو گیا یہ تو ہو گیا ایک طرح کا criminal offense کیوں بھئی criminal کیوں بول رہا ہوں کیونکہ state نے منع کیا کہ بندے کے بتر بن جاؤ state نے منع کیا کہ red means to stop green means to go یہ state نے law بنایا اور state restrict کر کہ خبردار اس کی against نہ جانا means an act is going to be so called deemed as forbidden by law ٹھیک ہے act forbidden by law کہ بھئی نہیں کرنا یہ بھلا کام ٹھیک ہے اب law نے منع کیا اور اس کی against جاؤ گے تو actually میں آپ ایک criminal offense commit کر رہے ہوں کیا بات سمجھے اسی طرح یہ جو موٹے موٹے offense ہوتے ہیں murder کر دینا میں دو چاپو مار دوں اس کو ایک گولی مار دوں یہ سارے کیا ہیں in fact criminal offense یعنی state نے منع کیا ایسے activities جنہیں state نے منع کیا ہے اور آپ commit کرتے ہو تو آپ criminal offense commit کر رہے آپ state کے against خڑے ہو گئے تو پھر state آپ کے against خڑی ہو جائے گی cdc بات ہے کیا بات سمجھ جاری اور دوسرا کیا ہے criminal کی جگہ زہیر میں نے زہیر کو گوڈز بیچی ہیں پچاس ہزار روپے کی زہیر میرے پیسے نہیں دے رہا اب اس میں state and wall نہیں ہے جو forbidden by law میں نے گوڈز بیچی ہیں وہ lawful goods ہیں maybe the products maybe the chemical whatever جو بھی assume کر لو so میں نے گوڈز بیچی ہیں یہ میرا میری lawful goods ہیں دیکھو کسی بھی دو persons کے agreement یا contract کے درمیان یا دو persons کے promise کے درمیان ایک کا right دوسرے کی obligation ہے میری obligation تھی to deliver goods to زہیر زہیر کی obligation ہے to deliver money to pay for goods اب اس میں state نہیں ہے ہم دو لوگوں کے آپس کی بات ہے اب اس میں اگر یہ default کر دیتا تو یہ دو لوگوں کے درمیان کا مسئلہ اسے بولتا ہے civil offense میں نے کسی کا right damage کر دیا میں نہیں سوری اس نے زہیر نے میرا right damage کر دیا سمجھو یہ دیکھو میں یہاں میں بناتا ہوں یہ سلمان بن گیا اور یہ زہیر بن گیا سلمان نے گوڈز ڈیلیور گئی ہیں اور زہیر نے پیمنٹ کرنی سلمان کی obligation ہے to deliver goods to زہیر once the promise is made تو پھر سلمان کی obligation ہے to pay for the goods اب سلمان کی obligation زہیر کا right ہے اور زہیر کی obligation to pay سلمان کا right ہے اگر زہیر اپنی obligation pay نہیں کرتا تو میرا right damage ہوگا میرا right damage ہوا تو میں court of law میں جاؤں گا اپنے right کو exercise کرنے کے لیے بچانے کے لیے protect کرنے کے لیے right اب یہ دو لوگوں کے درمیان کی بات اس میں state involved نہیں ہے دو لوگوں نے promise کی ایک نے توڑ دیا تو law اس طرح کی offense کو آپ کیا بلوگے civil offense obviously پھر criminal offense کو deal کرنے کے لیے آپ کے پاس criminal law کی guidance موجود ہے اور civil offense کو deal کرنے کے لیے civil law اب ایک اور بات یہاں کو بہتے ہو other than business law other civil laws civil law بھی آگے دو حصوں میں ڈیوائیڈ بزنس law اور other civil law وہ ہے جو business related cases ہیں سارے کے سارے جن میں business related offenses ہیں کیسے for example دو partners ہیں ایک نے دوسرے کے ساتھ بھی mani کر دی ٹھیک ہے partnership agreement negotiable agreements ابھی بڑے contract یہ سب کیا ہیں business law میں ڈیل ہوں ہماری جو domain as labels کی وہ یہ تھی صرف یہ بھی نہیں ہے آپ اسے پوچھو کہ سر میرے بڑے بھائی اور بھابی کی نا لڑائی ہو گئی ہے طلاق تک نوبر پوچھتے کوئی guidance دیں کوئی guidance نہیں میرے پاس یہ ہمارے سلیبس کا حصہ chapter 1 سے لے کر chapter 15 تک 16 سے 18 تک یہ ہمارے سلیبس کا حصہ business related کیا بات سمجھ جائے کیونکہ ہم chartered accountants نے court cases نہیں بھوگت نہیں جا کے ہم business cases کو manage کرنا business is guidance provide we are chartered accountants actually تو پھر اسی لیے business related چیزیں بتائیں company related پڑھیں گے company law text پڑھیں گے company سے relevant individual سے relevant کیونکہ ہمارا وہ sector ہے بات سمجھ آرہی ہے کچھ سو یہ ہماری domain رہے گی اس کے اندر business law کے اندر کیونکہ ایک اور بات بھی ہے دیکھو court جانے کے لیے ہمارے پاس license authority ہم نہیں ہیں آپ کو شہد دل ہو وہاں پہ جانے کے لیے آپ کے لیسنس authority ہونی چاہیے نا یا کھاری بس کالے کوٹ کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایک الیدہ domain ہے professional domain یہ ہم کیوں پھر law پڑھ رہے ہیں law ہم دیکھو ہمارا بھڑا پڑھا law اور accounting سے business law company law taxation right پھر corporate level پھر corporate law اور advanced taxation accounting میں آؤ F.A.R.1 2 پھر نہیں کون کون سی investment management پھر advanced financial reporting ایسا یہ جی تو اتنے law پڑھنے کا مقصد شاہباش دیکھو ہمیں ہم chartered government کو as a business expert سمجھتے ہیں اور ہے بھی ٹھیک ہے اگر میری پاس ایک client آیا اور مجھے اس کو advise کرنی ہے جب مجھے law نہیں پتا کہ ان کو advise کر رہا اس کے after effects income tax میں کیا آئیں گے اس کے after effects sales tax میں کیا but accounting advice کے ساتھ بھی سارے regulator جڑے بیٹھے ہیں تو میں کیسے کروں گا جب مجھے خود knowledge نہیں ہوگا پہلی بات دوسرا دیکھو دوسرا یہ ہے کہ sometimes ہمیں لائزن کرنے کے لئے یہ چیزیں چاہی ہیں دیکھو میں اپنی بات کروں تو میں پہلی بڑی دفعہ یہ بات بولی ہوئی ہے کہ میں جہاں جس کمپنی میں سی ایف ہو تھا ہم نے پی رول کے اوپر ہم نے ریٹینر کے اوپر لائز رکھے ہوئے تھے اور ہمارا کوئی کیس آتا تھا ہم وہ فورا اٹھاتے تھے لائر کو در در دو لائر ہمیں discussion کرتا تھا ہم اسے خود چھار ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر لائر کہتا نہیں یہ دو میں سے یہ والی بیسٹ ہے ہم اس کے ساتھ جائیں گے اگر لائر ہی رکھا بھائی میں لائزن کے طور پر کام کر رہا بٹوین در کمپنی این در لیگل ایکسپرٹ کہ لیگل ایکسپرٹ صحیح کام رہے کمپنی کون سا کیس جو میں خود مینج کر سکتا تو کون سا کیس جو میں فوروڈ کر دینا ہے فور ایکسپل ایم ایکسپرٹ چار کونٹر تو میں تربیونل تک جا سکتا ہوں تو میں خود چلا جاؤں گا اور اگر نہیں ڈیل کر نا کیا مطلب کس حوالے سے مطلب سمجھ جائے بلکل ٹھیک ہے بلکل کرتے ہیں لائسنس نہیں ہے نا مارے پاس بلکل ٹھیک ہے دیکھو ہم ایک پرٹیکل سٹیج تک کسی ریگولیٹر کو کنفرن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری وہ نہیں آتی کیا کہتے اسے ہماری ڈومین نہیں ہے ہمارے پڑھ جلتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ اس کے پاس لائسنس ہے کچھ لائیرز جو ہیں اپنے آپ کو بہت گروم کر لیتا ہے جسا آپ نے سنو چیمبر بنا ہوتا ہے میں ایسے لائیرز جسا جن کا نام ڈومین میں بھی اتنے ہی ایکسپرڈ ہوتے جتنے ہم ہوتے ہاں انہیں اکاؤنٹنگ ڈوائز نہیں آتی انہیں انکم سٹیٹمنٹ ایک ڈیفرن داس سے پڑھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں گے جو آڈ کہاں لگا سکتے ہیں وہ آرڈٹ نہیں کنڈکٹ کرا سکتے آڈٹ کے لیے وہ آپ کے بندے کو ہمیں وہ بھی آتا یہ فرق ہے ہماری دیفرن سیشن ان سے اکاؤنٹنگ کی رہے گی جسے بولتے ہیں ٹیکس آڈٹ اوپن ہو گیا اب ٹیکس آڈٹ اوپن ہو گیا اب ٹیکس آڈٹ اوپن ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا پورے سال کا جو آڈٹ ہے ایک تو آڈٹ نے کیا اب ٹیکس والے کرنا چاہتے ہیں یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی انہوں نے کچھ نہیں سمجھ آئے سیل کی ڈیٹیل لے آئے اور سیل کی ڈیٹیل لے آئے اور یہ لے آئے اور ووچر لے آئے ان کو نہیں پتا ہی کیا چیزیں ہیں انہوں نے بس اپنی چیزیں پوری کر کے اپنا ریپلائی تیار کرنا تو یہ ایک ڈیفرنسییشن ہمیشہ رہ جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ویسے وہ اتنے میچور ہو جاتے ہیں کہ وہ ہماری ان چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جائے کیونکہ دیکھو میں ایک اکاونٹنٹ کے ساتھ بیٹھا جب اس سے ڈسکس کر رہا تو اتنا خوبصور کہ کلائنٹ ہمارے پاس خوشی خوشی آتا دھیڑ سارے پیسے بھی دیتا اور کہتا آپ کے پاس رہنگ گا لائر کے پاس نہیں جاؤں گا تو ایسے بھی لائر مجھوڑ ہیں ایسے پھر چارٹر کارنٹر بھی مجھوڑ ہیں جو ایسا ڈیفر کہتا مجھوڑ 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 سو دونوں ترہا کا جو رسک موجود ہے سمٹ ٹائم کلائنٹ ہمارے پاس دیپین 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 میرا ماننا ہے کہ ریٹر کسا جب ڈیل کرے ہو ایسے ڈیل 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 آت آف لیکن ہم لالچ پیسے آرہے ہیں بزنس آرہا ہے لے لو بیسی کا ہوتا ہے ہم ٹرو بٹ فرس ٹائم بھی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے میں ایسی ریٹرن جانتا ہوں ریسنٹ ایک دوست نے کلائنٹ ریفل کیا مجھے سے اتنا بتاؤ بیلنس شیٹ جانتے ہوں ایسی لیابیلیٹی تیلی ہوتے ایسی ایسی لیابیلیٹی تو اگر ایسی ریٹرن فیڈ جس میں ایسی لیابیلیٹی تیلی نہ ہو اور ریٹرن جمع گرادی ہو کوٹ میں اس میں FBR میں تقریبا 14.5 لاکھ کا ڈیفرنس زیادہ نہیں وہ FBR تو سسٹم ہے اس نے تو ایکسپٹ کر لے نا ہم نے جو پنچ کرنا بیلنس شیط بیلنس شیط اپلوڈ کریں وہاں پہ انہوں نے فورم بنا دیا آپ ڈبے بنے میں آپ جا کے وہاں پہ پہ پنچ کرنی ہے سیف کرنا سیف وہاں پہ کسی وکیل نے سیف کی ہے چودہ لاکھ کے ڈیفرنس کے ساتھ بیلنس شیط سیف اب کیونکہ سے نالیج برابر آنا تم نے جو بتایا اس میں پنچ کر دیا کوئی ایک آدھا ڈرہ گیا ہوگا اسے نہیں پتا چلا شیط پنچ سو یہ ایک ڈیفرنس ہے تھوڑا سا quality میں ہمیشہ رہ جاتا لہن کچھ charter ڈیسے ہیں کس حوالے سے ہماری اٹموسٹ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا دیکھو quality تو دے رہے ہیں اور کیا دے رہے ہو اگر service میں نہیں روگے تو پھر تم business ہمارا تو business service کا ہے ٹھیک ہے بٹ میں کہ فرسٹ موور میں یہ نقصان ہو جاتا تھوڑا سا یا تو پھر بہت کیرفلی کام کرو بہت کیرفلی کام کام جی یہاں تاک کوئی law ٹھیک ہے جی اب سمجھ آگی تو کسی نے مجھ سے other law کا سوال ہے نہیں پوچھنا اس کی ریزن ہے وہ ہمارے ڈومین ہے نہیں ہے نہ ہی مجھے جواب دوں گا اچھا چھوٹی سی بات discuss کر کے close کرتے ہیں کہ آپ کا اگر for example میں کہوں یہ ایک person ہے وہ دو بندوں کے دمیان کون تھا بہی تھپ کا نام کھا سلما اور یہ گوڈز کا کانٹریکٹ ہے اور یہ پیمنٹ کھر دی ہے گوڈز سے 500 کے جی پیمنٹ بی 500 تاؤزن وہی سیمبل کانٹریکٹ اچھا وہی سیمبل کانٹریکٹ ہے جی آپ سمجھ رہے کہ کانٹریکٹ تی سٹیج آتی کب پہلی سٹیج آتی ہے آفر کی سٹیج جب آپ اپنا پرپوزل بھیجتے ہو جب آپ کسی قسم کی آفر کرتے ہو دیکھو بیٹا آفر جو ہوتی ہے نا وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے آفر میں بلکہ دو چیزیں involve کرتے ہو یا کسی کام کے رک جانے کی جس طرح یہاں پہ دیکھو تو سلمان want to do something for zaheer delivery of goods ہے نا سلمان wants to do something for zaheer simply سو یہ پروپوزل ہے کہ میں آپ 500 kg deliver کر دیتا ہوں at the rate of sales کتنے rate بنا سور پہ so یہ سلمان کی offer ہے سلمان wants to do something wants to deliver the goods of 500 kg at the rate of 1000 kg یہ offer کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں not to do something جس سرویس کے contract آپ کو ایسے ملتے ہیں بڑی دفع example دیتے ہوئی بولتا ہوں celebrities کے contract ایسے ہوتے آپ اقصد دیکھ تو production house جو ہوتے ہیں ان پہ ایک ہی شکل نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ پانچ سال سے وہ بین بھائی بن رہی 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 تو وہ ساری ایک شکل ہیں دو دونوں different pairs میں چل رہے ہے کیونکہ وجہ ہے کہ ان selected سیلیبرٹیز میں سے آپ نے سیلیٹ کر درام بنا لے رہا تو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں جو ڈرام سیلیلز ہم ٹی بی ہے اس پہ جو فیس آرہے ہیں وہ وہ ہی ہیں بات سمجھ رہی ہے کیوں کیونکہ ان کے ساتھ contract ہیں promises ہیں انہوں نے پرومیس کیا ہے not to do something ہم جتنی دیر آپ کے ساتھ associated رہیں گے ہم کسی اور چینل کے ساتھ کام ہیں سو یہ آفر کی بھی انہوں نے سو سمجھ آری بات سو دا ون ہو میکن آفر to do something or not to do something وو گوڑڈ و سرویس or whatever the one who is making an offer is called offerer بس میرا close کرنے کا آگیا بچے آنے شروع offerer اور the one to whom the offer is made is called offering simple اور آفری کے پاس رائٹ ہے کہ وہ accept کرے یا reject کرے accept کرے یا reject کرے یہ آفری کا رائٹ ہے if it becomes accepted تو انہی دونوں کے درمیان بن جائے گا promise loi سے promise کرتا so promise ki definition once offer is accepted by the offer it becomes a promise کیا بات سمجھا گی اور پھر اسی offerer کا دوسرا نام یوز ہو جائے گا promisor اور promisor بچ یہی سے انشاءاللہ آس کریں گے خل اللہ تاللہ خستان خے لگ but eth ڈی کو ڈی موسیقی